اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قتل کرو گے میں صبح کے اخبار کی سرخی میں ملوں گا ناظرین معروف صحافی عرشد شریف 22 فروری 1973 میں کراچی میں پیدا ہوئے ان کا تعلق ایک فوجی گھرانے سے تھا ان کے والد پاک بحریہ میں کمانڈر جبکہ بڑے بھائی پاک فوج میں میجر تھے جنہیں دہشت گردوں نے قتل کر دیا تھا عرشد شریف نے اپنا صحافتی کیریئر 1993 میں شروع کیا انگریزی اخبارات اور نجی ٹی وی چینل سے صحافتی ذمہ داریاں نبھانے کا آغاز کیا اور اپنے کیریئر میں بے انتہا مقبولیت پائی اس دوران انہوں نے آج نیوز دنیا ٹی وی دی نیوز اور ڈیلی ڈان میں مختلف عہدوں پر کام کیا دو ہزار بارہ میں عرشد شریف کو آگاہی آوارڈ اور دو ہزار اٹھارہ میں عرشد شریف نے کرنٹ افیر انکر آف دی ایئر کا ایوارڈ جیتا دو ہزار انیس میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی بھی دیا گیا ناظرین عرشد شریف کا نام ہمیشہ پاکستان کی صحافتی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا انہوں نے پاکستان کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی نشریعتی اداروں کے لیے بھی رپورٹنگ کی اور متعدد سیاستدانوں کی کرپشن سے بھی نکاب کو شائع کی اگست دوزار بائیس میں عرشد شریف نے اپنے ایک پروگرام میں پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کے ایک متنازع بیان کو پروگرام میں چلایا جس کے بعد شہباز گل کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز ہو گیا اور ساتھ ہی تیرہ اگست کو پولیس نے عرشد شریف سمیت اے آر وائی کے صحافیوں اور سی ای او کے خلاف مقدمہ درج کیا مقدمے کے اندراج کے بعد عرشد شریف نے پاکستان چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے آمین